ہلو فرنگز اسلام علیکم ویلکم تو ریل زائی کا چینل ہم آپ جانتے ہیں رمضان بہت سپیشل منت ہے اس سپیشل منت میں ہم روز نیا اور ڈیفرن کچھ نہ کچھ بناتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ملائی بروٹی جو بہت پسند کی جاتی ہے اور بہت ایزی اور ٹیس فل بنتی ہے چلے آج ہم یہ بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح سے بنتی ہے اذا جو رہا پڑھنا اپر Excellent دائم کو ہمیں کچھ نگے 've جو والت tanta بہت ماہو سکے ہیں جگری پاہ دای ملت alluded 1 tablespoon of black pepper یہاں پہ میں نے almonds کو crush کر لیا ہے 3 to 4 almonds ہے اس میں تو اس کو آپ بھی ایسے کرسکر کر کے اس میں ڈال دیں یہ ہوگا 2 tablespoon of almond 3 tablespoon of fresh cream اگر آپ کو fresh cream نہیں ڈالنا ہے تو آپ گھر میں جو fresh ملائی ہوتی ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں 1 tablespoon of salt 2 to 3 tablespoon of dahi i'll mix all the ingredients together ڈالنا ہے اور میں اس کو چھ سے مکس کر کے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر 350 grams of chicken cubes ڈالیں گے میں نے chicken cubes کر لی ہے اور میں اس کے اندر ڈال کر سکتے سے مکس کر کے اس کو مائنیٹ کریں گے جسے مائنیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم 20 minute اس کو رکھ دیں گے ڈالنا ہے تو وہ کھنیٹ ہو جائے گا میں آپ کی جب کچھ لیں گے میں نے یہ جو پیچھ لیں گے میں نے یہ جب کچھ لیں گے میں نے یہ چک کے لے گا آپ کی جو پیچھ لیں گے چھتا کی جائے گے آپ کی جو پیچھ لیں گے پر بیش اور ہی حرکتے ہیں شکریت کے سب کو داہل کرنے کے لیمانے کی خلال ہے دنیا سنا چاہ ہمارن سے پر جاؤل رکھتے ہیں اور یہ پار پر کے لیمانے کی چلے کی خلالہ کارل یکی چلے اس میں کھنا کے لیمانے کی چلے کی خلال کر لئی یہ سب تیسز میں ڈال کے اس کو شلو فرائی کرلوں گی اس کو ہلکا سا پھنک کرنا ہے اس کو ہلکا سا پھنک کرنا ہے اس کو ہلکا سا پھنک کرنا ہے ادھوائز یہ ہار ہو جائے گی ہم یہ سارے اس میں ڈال کے اس کے بعد ہم لٹ کو بند کر دیں گے فر فائف منٹس آفتر فائف منٹس we will check and we will turn the sides now after 5 minutes we will open the lid and check یہ ہو گئی ہے یا نہیں now you can see کہ یہ ہو گئی ہے بلکل اچھے سے اور اس میں اتنا oil بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ہی oil ڈالا تھا اب ہم اس میں فلیم کریں گی کوئلے کا اور ہم اس میں کوئلہ ڈال کے اس کو فلیم کر کے اس کو بند کر دیں گے اور اس سے بہت اچھا فلیبر اور بہت اچھا تیکسٹر آتا ہے جیسے ہم باہر کھاتے ہیں ملائی بوٹی یا ٹککا تو اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے یہ کرنے سے گھر میں بھی ایسا ہی ٹیسٹ ایسا ہی آپ کو زائکہ ملے گا یہ哦 یہ جیسے ہی جیسے دی ہے کہ اس کا مفاوش ہے اب میں ایک کو گریل پان لوں گی اس میں گریض سم گھنے مطل اور وہ واپری کھر اور بہت سم گھنے Bat Every اور میں اس نے ہون ٹ remake کو اللہ VNDی ع님 جگہ اپنے گھر میں بہت سم گھنے کی بے اسے جو گھر میں چھوٹیں گےAnd goinہٹ et بالکل دی ہے یہ گریل ہو جائے گا میں اس کو دونوں سائٹ سے گریل کروں گی وہ براون اور تھوڑا سا جارک براون ہو جائے گا دونوں سائٹ سے تو میں اس کو دش آٹ کے لئے نکال لوں گی اب میں اس کو دش آٹ کروں گی ایک پلاتر میں اس پلاتر میں یو کن آج سم دیکھوڑیٹی بلیوز اور دش آٹ یہ ایسا وائٹ ساوس جو میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہے اس میں تھوڑا سا کریم ہے سم لیکن پیپر اور چاٹ مساءلا مکس all the three ingredients well اور اس کے اوپر میں اب گانش کروں گی اس کا تیس اور تیچر بہت ہی اچھا آدھا ہے بہت ہی اچھا آدھا ہے بہت اس اس کا تیس اور تیچر بہت ہی اچھا آدھا ہے بہت ہی اچھا آدھا ہے بہت ہی اچھا آدھا ہے ملائی بوتی اور کریمی وقت اچھا آدھا ہے اس کو ہم کھاتے ہیں امیلی کی چکنی کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ so I have Emily ki chutney over here and you can also eat with ketchup or garlic ketchup as you wish so this is my recipe ready chicken malai gooti hope you like it and enjoy it so friends I hope آپ کو یہ رسی پسن آئے ہوگی اور آپ اس کو سرو پرائیں گے گر میں اپنی family اور فرنس کے ساتھ سرو شہر کریں گے if you like my recipe so please hit the bell icon like share and subscribe to the Real Zyka food channel I hope you like it and love it stay safe stay home and do take care of yourself thank you bye موسیقی موسیقی موسیقی